بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ربی صلی وسلم دائماً أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہ من عزیز طلباء ایدام نجاست کا بیان چر رہا ہے بدشتہ سبق میں نجاست غلیظہ سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے ازام نے پیش کی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نجاست غلیظہ میں اگر ایسی نجاست ہو جو پھیلنے والی ہو تو دیکھا جائے گا کہ تین سینٹی میٹر کتر یعنی گولائی میں تین سینٹی میٹر سے زیادہ اگر وہ پھیل گئی تو تو ناپاک ہے اگر اس سے کم ہے تو ماف ہے لیکن دھونا بہتر اور اگر نجاست غلیظہ ایسی نجاست ہو جو پھیلنے والی نہ ہو تو اس کا وزن دیکھا جائے گا اگر چار گرام یا اس سے کم ہو تو ماف ہے اگر چار گرام سے زیادہ ہو تو اسے دھونا ضروری ہے اگر ایسی حالت میں عبادت کرے نماز پڑھے تو نہ قابل اعتبار ہوگا آج کا بیان نجاست خفیفہ نجاست غلیظہ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا تھا کہ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہوتی ہے جس کے ناپاک ہونے میں کوئی شک و شبا نہ ہو نجاست خفیفہ اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے جسے یقین سے نجاست کہنا ممکن نہ ہو کیونکہ کوئی دوسری دلیل ایسی موجود ہوتی ہے جو اس کے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے یعنی وہ نجاست ایسی کوئی دلیل سے ناپاک ہونا ثابت نہ ہو کہ جس میں کوئی شک و شبا نہ ہو لہذا نجاست خفیفہ یہ ایسی دلیل سے ناپاک مانی جاتی ہے جس میں کوئی شک و شبا ہوتا ہے اور شبا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو اسے پاک کرنے والے ہوتی ہیں جس دلیل سے پتا چلے کہ یہ پاک ہے یہاں شک ہو گیا لہذا اسے نجاست خفیفہ کا حکم دیا گیا کہ اس کے اندر معافی کے مقدار زیادہ ہے یہ نجاست کیونکہ نجاست غلیزہ کے مقابلے میں کم اور ہلکی ہوتی ہے اور اس کی معاف مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں خفیفہ کے معنی ہوتا ہے ہلکا نجاست خفیفہ کی اقسام نمبر ایک گھڑے کا پیشاب گھڑے کا پیشاب یہ ناپاک ہے پیشاب تو ہر چیز کا ناپاک ہوتا ہے لیکن حرام جانوروں کا پیشاب نجاست غلیزہ ہے یعنی ایسا جانور جس کا کھانا حرام ہو جس کا کھانا جائز نہ ہو اس کا پیشاب نجاست غلیزہ ہے لیکن گھڑا ایسا جانور ہے جس کو کھانا حلال نہیں ہے لیکن گھڑا ناپاک بھی نہیں ہے کیونکہ گھڑے کا جو گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس کی ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے اس کی وجہ دوسری ہے خیر تو گھڑے کا پیشاب ناپاک ہے لیکن نجاست غلیزہ نہیں ہے بلکہ نجاست خفیفہ ہے نمبر دو حرام پرندوں یعنی کوہ باز گھد وغیرہ کی بیٹ حرام پرندوں کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ ہے نجاست غلیزہ نہیں ہے نمبر تین حلال جانورو مثلا نغائے بکری بھینس وغیرہ کا پیشاب پیشاب تو ناپاک ہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا لیکن اس کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے کہ ایسا جانور جس کا کھانا حلال نہیں ہے یعنی احرام جانور ان کا پیشاب تو نجاست غلیزہ ہے لیکن جیسے جانور جن کا کھانا حلال ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے حلقی نجاست نجاست خفیفہ کا حکم آگے آپ نجاست خفیفہ کا حکم جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا کہ فرق کہاں ہو رہا ہے اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس حصے یا عضو میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم میں لگی تو معاف ہے دوے بگے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ نجاست لگی ہو تو معاف نہیں دوے بگیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی بیان فرماتے ہیں کہ اگر نجاست خفیفہ یعنی حلال جانوروں کا پیشاب یا کوہ وگیرہ کی بیٹ یا گھوڑے کا پیشاب اگر بدن پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے یا کسی چادر کے اوپر لگ جائے یا کسی بھی چیز پر لگ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے چوتھائی اس کے کسی اس وقت چوتھائی حصے سے زیادہ لگا ہے یا اس سے کم لگا ہے مثال کے طور پر اگر کرتے کے آستین میں لگ گیا تو آستین کا جتنا حصہ ہے اس کی چوتھائی دیکھیں گے اگر وہ پیشاب آستین کے چوتھائی حصے کی مقدار سے کم ہے تو تو وہ ناپاک نہیں ہیں ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ پیشاب آستین کے چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو پھر وہ ناپاک ہے اس کا دھونا ضرور ہے یا پھر ٹوپی پہ لگی تو ٹوپی کے چار حصے کریں گے اور اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو معاف ہے یا پھر کرتے کی کلی پر لگی تو کلی کے چار حصے کریں گے اور اس کے چوتھائی حصے سے کم اگر وہ ناپاکی لگی ہے تو معاف ہے یا پھر بدن کی کسی حصے پہ لگی ہاتھ پہ لگی تو ہاتھ کے بھی چار حصے کریں گے اور اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو معاف ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر ناپاک تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے چوتھائی سے کم میں لگی تو معاف ہے دوے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ نجاست لگی ہو تو معاف نہیں دوے بغیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اگر نجاست کفیفہ آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو اگر کلی میں لگی ہو تو اس کی چوتھائی سے کم ہو اگر دوپٹہ یا رومال میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو یا چادر میں لگی ہے تو چادر کی چوتھائی سے کم ہو یا کالین میں لگی ہے تو کالین کی چوتھائی سے کم ہو یا مسلح یا کسی ایسی چیز پر لگی ہو جس کے اوپر نماز پڑھنا ہے اور اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو تو معاف ہے اگر بازو میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے گرزے کے جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا دونا واجب ہے یعنی دھوے بغیر نماز درست نہیں لہذا دیکھا جائے گا کہ اس کی چوتھائی سے کم ہیں یا چوتھائی سے زیادہ نجاستِ غلیزہ جس پانی میں پڑ جائے وہ پانی بھی نجیسِ غلیز بن جاتا ہے اور نجاستِ غفیفہ جس پانی میں پڑ جائے وہ پانی نجیسِ خفیف بن جاتا ہے کیا مطلب اگر نجاستِ غلیزہ اگر ناپا کی اگر وہ پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپا گئے اگر نجاستِ غلیزہ پانی میں گر گیا تو اس پانے کا حکم نجیسِ غلیز کا ہوگا یعنی کہ اگر وہ پانی اگر نجاستِ گلیزہ والا پانی اگر تین سنٹی میٹر کتر کی مقدار سے زیادہ ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور اگر اس سے کم ہو تو معاف ہے اور اگر نجاستِ خفیفہ پانی میں گر جائے تو اس میں نجاستِ خفیفہ والا حکم لگے گا یعنی اگر وہ ناپاک پانی کپڑے یا بدن یہ کسی حصے کے چودھائی حصے میں کیا چودھائی حصے یا اس سے زیادہ لگے تو مقدار ناپاک ہیں اگر چودھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے لہذا جو ناپاک یہ نجاستِ گلیزہ گر جائے تو پانی کے اندر نجاستِ گلیزہ کا حکم ہوگا اور اگر پانی میں نجاستِ خفیفہ گر جائے تو نجاستِ خفیفہ کا حکم ہوگا پانی میں رہنے والے جانوروں مثل مچھلی میڈک وغیرہ اور ایسے جانوروں کا خون نجاست نہیں ہوتا جن کا خون بہنے والا نہیں ہوتا مچھلی میڈک وغیرہ میں خون ہوتا ہے لیکن بہت تو مقدار ما ہوتا ہے اور وہ خون بہنے والا نہیں ہوتا ہے لہذا پانی میں رہنے والے جانوروں کا خون چونکہ بہنے والا نہیں ہے تو ناپاک نہیں ہے لہذا اگر یہ کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوگا اگر مچھلی کا خون کپڑے پر لگ گیا نماز پڑھنے سے نماز ہو جائیں گی اسی طرح مکھی کٹمل اور مچھر وغیرہ کا کون یہ بھی ناپاک نہیں ہیں لہذا اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو معاف ہے آثار کے اعتبار سے نجاست کی تقسیم اب یہاں نجاست کی اور ایک تقسیم ہوتی ہے اور وہ اس حب سے کہ وہ نجاست دکھنے والی ہوگی یا نہ دکھنے والی ہوگی نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ میں سے وہ نجاست جو لگنے کے بعد نظر آتی یعنی کپڑے یا بدن پر لگ جانے کے بعد اگر ناپا کی نظر آئے تو اسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں اگر وہ ناپا کی نجاست غلیزہ ہو تو کہیں گے نجاست غلیزہ مرئیہ اگر پاکھانا کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو وہ نجاست غلیزہ ہے اور یہ دکھنے والی نجاست ہے تو اسے کہیں گے نجاست غلیزہ مرئیہ اسی طرح کھون لگ جائے تو کہیں گے نجاست غلیزہ مرئیہ یا قوہ وغیرہ کی بیٹ چونکہ یہ نجاست خفیفہ ہے لیکن دکھنے والی نجاست ہے تو نجاست خفیفہ مرئیہ کہیں گے اور اگر نجاست لگنے کے بعد نظر نہ آئے تو نجاست غیر مرئیہ کہلاتی ہے جسے پیشاب اگر پیشاب لگ جائے تو کہیں گے نجاست غلیزہ غلیزہ یعنی نہ دکھنے والی نجاست لیکن یہ نجاست نجاست غلیزہ ہے اس حساب سے نجاست خفیفہ کا بیان بھی مکمل ہوتا ہے آگے آگے کے اسباق میں اگر کسی چیز پر ناپا کی لگ جائے تو ان کو کس طرح پاک کر سکتے ہیں اور ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تب تک ہم اپنی حفاظت کرے انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ